دوستو جب زمینی مددے درکنار کر کے آپ کو اور مجھے اس بحث میں لگا دیا جاتا ہے کہ نام بھارت ہوگا یا انڈیا ہوگا تو زمین پر آکروش پن اپنا ضروری ہے مہاراست کے جالنا میں مہاراست کے اندر ایک زمانے سے ایک مانگ اٹھتی آرہی ہے مراتھا آرکھشن کی اس کو لے کر جو ہنگامہ ہوا اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کتنے واہن جل گئے کتنے لوگ زخمی ہو گئے کیا آپ کو معلوم ہے کیا ان کی مانگ کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے لیکن ایک نیا شوشہ سرکار ہمیشہ سے ایسا جیسے سباش گئی کسی زمانے میں بلاگ بسٹر لے کر آتے تھے اور پورے دیش کو جو ہے اس کے اندر منہمک کر دیتے تھے کیندر کی سرکار کچھ اس پرکار سے ایک ایسا بلاف لے کر آپ کے سامنے آتی ہے کہ زمینی مددوں سے آپ کی بھی نگاہ ہڑ جاتی ہے اور ہڑے گی کیوں نہیں چونکہ سوچنا دینے والے تنتر جب ایجنڈوں پر کام کرنے لگے ہیں سوچناوں کا آباؤ ہونے کی وجہ سے آپ اور ہم لوگ ایک انیسیسری مددوں پر بات کرنے لگتے ہیں میں آپ کو زیادہ لمبی بھومی کا نہیں باندھوں گا لے کر چلتا ہوں مہاراست مراتھا آرکشن آندولن دیوندر فرندویز جو گرہمنتری بھی ہیں انہوں نے بات کیے منوج پاٹل نامے منوج رانگے سے فون پر بات کی ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مہاراست کے اندر آرکشن کو لے کر بھڑکی آگ بڑھتی جا رہی ہے اس بیج سرکار کی طرف سے اسے کابو کرنے پرے شروع ہو چکی ہے اس بیج مہاراست سرکار کے مکہ منتری اور گرہ منتری دیوندر فرندویز نے منوج جرانگے پاٹل سے فون پر بات چیت کی فون پر دیوندر فرندویز نے کہا کہ آپ کو مکہ منتری ایک ناز شندے نے ملنے کے لیے آمنترت کیا ہے معافی بھی مانگی ہے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب جب آپ کے ایک منتری مل گئے ہیں کافی ہیں مجھے ممبئی جانی کی ضرورت نہیں ہے پوری بات بتاتا ہوں آپ کو درشکوں کے ہوا کیا ہے کافی تین چار دن سے وہاں آگ بھڑکی ہوئی ہے لیکن آپ کو تو ایکچولی دوسری جگہ پر لگا دیا گیا ہے اب اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ کو میں بھاس کر کے خبر دکھاتا ہوں حالانکہ تازی خبر ہے لیکن میں تین دن پہلے لے کر چلنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مہاراست سرکار نے مراتا آندولن کاریوں سے معافی مانگی فرندویز بولے جالنا میں جو ہوا دربھاگے پونڈ ایک ستمبر کو پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا فرندویز کہہ رہے ہیں میری طرف سے نہیں وہ تو لوکل ایس پی کی طرف سے ہوا ہے جب مراتا آرکشن کی بات کو لے کر زمین پر لوگ کچھ بھوکھڑتال کرنے بیٹھے تبیعت بگڑ گئی منوج نپارٹن نام کے ویقتی جو آرکشن کے اس آندولن کو چلانے کی باگڈور سنبھالے ہوئے ہیں پولیس نے وہاں جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا چونکہ منسٹی میڈیا نے تو اسے اتنے بھرپور اس میں بتایا نہیں سوشل میڈیا پر چلا ہے وہاں پر بھڑکی آگ وہاں جلا دیے گیا ہے لاتھی چارج ہو گیا اور وہ پردرشن کاری جو اپنی مانگ ایک زمانے سے مانگتے آ رہے ہیں اٹھاتے آ رہے ہیں ان کو لاتھیوں کا سامنا کرنا پڑا اب عجید پوار نے اور شندے نے اس چیز سے تھوڑا سا کنارہ کرتے ہوئے ساری کی ساری بات دیونتر فرندویز پر ڈال دی چونکہ گرہ منترال لے بھی انہی کے عدید ہیں اب آگے کی استطیق میں بتاتا ہوں پوری اخبار میں کہ ہوا کیا ہے یہ لکھتے ہیں کہ سنوار کو یہ جو بیتا سنوار ہے مراتہ آرکشن کو لے کر کیبینٹ سب کے میٹی کی بیٹا کوئی ایکنا شندے نے اور دیوندر فرندویز نے سب شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جالنا میں جو بھی کچھ ہوا بے حد درباگ کے پون تھا حملے میں نردوش لوگ غائل ہوئے ہیں میں سرکار کی اور سے معافی مانگتا ہوں فرندویز نے بتایا کہ بہتا لمبی بات نہیں کروں گا لاتی چارج کے نردے سرکار نے نہیں دیئے یہ کہا ہے واقعی لوگل پرشاشن کی اتنی حمد ہو گئی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مہیلائے ہیں بزرگ ہیں کون ہیں بھر لاتی چارج ہو گیا بہرحال درشک وہ بات یہ ہے یہ ہے وہ تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں راج سرکار کے منو جرانگے ان کو عام انترت کیا گیا ہے وہاں پہ منسے کے جو ہیں وہ راج تھاکرے وہ بھی پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا اندولن ہو جائے گا آکروش جاری ہے گاڑیاں پھوکتی بھی دکھائی دے گئی ہیں آپ کو آدھتے تھاکرے وغیرہ سب لوگوں نے میں چھوٹی کر کے خبر آپ کو بتا رہا ہوں استیفے کی مانگ کی ہے یہ خبر جو زمین پر اٹھی آواز اٹھی یہ آدمی منو جرانگ جی جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے بارے میں بتا جاتا کہ اپنی پیترک زمین بھی بیچ کر آندولن میں لگا دی آندولن کاری اس شب کو یاد رکھیں آپ یہ لوگ آپ کی ان بنیادی باتوں کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں یہ الیکشن میں لڑنے نہیں جاتے ہیں نہ نام آپ ان کا زیادہ سنتے ہیں نہ ٹی وی ان کو زیادہ دکھاتا ہے یہ جو لوگوں کے اتھان کی باتیں ہوتی ہیں چاہے وہ کسان آندولن ہو چاہے کوئی سے بھی آندولن ہو وہ ایکچولی ایک سماج کے اندر پریورتن لانے کا قدم ہوتا ہے اس کو لاتھی سے دبا دینا اپنی طاقت سے دبا دینا یہ کہاں تک کا لوگ تنتر ہے یہ تو آپ جانیں گے لیکن اس کے باوجود بھی مہاراست کے جاننا میں یہ گھٹنا ہوئی درجنوں لوگ وہاں گھائل ہو گئے اسپطال میں بھڑتی ہیں پولیس کربی بھی گھائل ہوئے وہاں اور لیکن بات یہ ہے کہ درشکو سرکار آپ کا بیسک مددے سے دھیان اٹھانا چاہتی بارہ تیرہ فیصد کے قریب آرکشن وہاں مراتہ اس کے اندر ہے کچھ وہ بڑھانا چاہتے تھے کوٹ نے کسی زمانے میں دوہزار انیس میں سولہ سے بارہ تیرہ کر دیا تھا ایک لمبی خبر ہے کسی اور وقت میں بنا دوں گا اس کو لیکن بات یہ کہ ان کی جائز مانگ کو تو سننا چاہیے یا وہ اگر دس آدمی صرف دس آدمی ان کے ساتھ بیٹھے تھے شروعات میں بھوک ہرتال پر بیٹھے ہیں تو آپ لاتھی چارج کر دیں گے یہ کہہ کر کے ہم ان کو اسپطال لے جانے کی کوشش کرنا ہے بڑی خبر مہاراست کی راج نیتی بھی اس سے پر بھاویت ہوتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جو آکھ روش مہاراست کی دھرتی پہ ہے اس بات کا اندازہ تو اس بات سے کیجئے کہ جب سے مہاراست کے اپکرم لے کر کے گجرات پہنچائے گئے ہیں تب سے وہاں کے عام جن میں بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر روش ہے کوئی سبھی سروے آپ کو یہ بتاتا ہوگا کہ بیس پچیس سیٹے تیس سیٹے نکل آئیں گی لیکن بہت سارے جانکاروں کا ماننا یہ ہے کہ مہاراست کی زمین بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت زیادہ کٹھور ہو گئی ہے سیکنڈ کے کہتے ہیں دہائی کے آنکھڑ کو بھی پار نہیں کر پائے گی دوہزار چوبیس میں ایسا محسوس دیتا ہے آپ کو خبر کیسی لگیا اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جاہین